آدھاب آئیے شروع کرتے ہیں قبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرخیاں سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں داروسلام کوپریٹیو اربن بینک لیمٹیڈ اتر پردیش انتقابات مجلس کی پانچویں فیرز جاری کوویٹ کا اثر پارلیمنٹ کے دونوں اہمانوں کا وقت الہدہ آئیشہ ملک پاکستان سپریم کورٹ کی پہلی قاتون جج مقرر چیف جسٹس نے دلایا حلف آئندامہ ہیدراباد میں بائیو ایشیا کانفرنس کے ٹی آرنے کا شہر دنیا بھر میں ویکسن کی راج دھانی نابالغ لڑکی کو فروخت کرنے کی کوشش ہیدراباد میں ٹولی گرفتار ماں اور نانی بھی شامل اور شہر میں بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ورزی سے منع کرنے پر انتہائی اخدام اب قبریں تفصیل سے قبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف آس میٹلز پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوران دونوں ایوانوں کا الہدہ اوقات میں اجلاس ہوگا تاکہ سماجی دوری کی حصولوں پر عمل کو یقینی بنایا جا سکے دونوں ایوانوں کے اوقات فیکس پانچ گھنٹے ہوں گے بجٹ سیشن اکتیس جنوری سے شیروع ہونے والا ہے مرکزی بجٹ کی پیش کرشی کے لیے یکم فروری کو لوگ سبا کا اجلاس گیارہ بجے دن شیروع ہوگا اس کے بعد دو فروری سے گیارہ فروری تک لوگ سبا کا اجلاس شام چار بجے سے رات نو بجے کے درمیان ہوگا راجہ سبا کے اوقات ابھی واضح نہیں کیے گئے ہیں کلہن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اتر پردیش انتقابات کے زمن میں پارٹی امیدواروں کی پانچویں فیرز جاری کر دی گئی ہے بیرسٹر اسد دنویسی صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین اور اپنے پارلیمنٹ ہیدراباد کی ہدایت پر اتر پردیش مجلس کے صدر شوکت علی نے چھ امیدواروں پر مشتمل پانچویں فیرز جاری کی مجلس کی پانچویں فیرز بھاگیدار پریورتن مورچہ کے اتفاق سے جاری کی گئی ہے جسٹس آئیشہ ملک نے پیر کو پاکستان کے سپریم کورٹ کی پہلی قاتون جج کے طور پر حلف لیا جیو ٹیوی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس آئیشہ کو حلف دلایا پاستلے وزیراعظم اسکوٹ موریسن نے چائنیز سوشل میڈیا پلیٹ فارم وی چیٹ پر اپنا ایکاؤنٹ کا کنٹرول کھو دیا ایک نکنے پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ چینی قائدین سیاسی مداقلت کر رہے ہیں اسکوٹ موریسن کے ستر ہزار وی چیٹ فالورز ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ موریسن کی ایکاؤنٹ کا نام بدل دیا گیا ہے اور ان کی تصویر بھی ہٹا دی گئی ہے یہ تبدیلیاں حکومت کے علم میں لائے بغیر کی گئی ہیں کانگریس نے مہاراشتہ کے چیف نیسٹر ادھر ٹھاکرے سے اپیل کی ہے کہ وہ تیس جنوری کو ایک فلم وائی آئی کلڈ گاندھی کے ٹیلی کاسٹ کو روکیں پارٹی نے کہا کہ اس سے نسل پرستانہ رجحانات میں اضافہ ہوگا ان سی پی رکنے پارلیمنٹ اور اداکار امول کلہے نے اس فلم میں مہاتمہ گاندھی کے قاتل ناتورام گھوڑسے کا کردار ادا کیا ہے یہ فلم تیس جنوری کو ریلیس ہونے والی ہے جو بابا ایک قوم کی برسی کا دن ہے چیف نیسٹر ٹھاکرے کے نام قط میں مہاراشتہ کانگریس کے چیف نانا پٹولے نے بتایا کہ فلم تیس جنوری کو تھیٹرز اور او ٹی پی پلات فارمز پر ریلیس ہونے والی ہے عرب لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے حمایتی آفتہ یمنی حوثی باغیوں کو متحدہ عرب امارات پر حملے کے بعد دہشتگرد گروپ قرار دیا جانا چاہیے غیر ملکی خبر اصان ایجنسی اے فی کے مطابق سترہ جنوری کو حوثی باغیوں نے ڈون اور میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا جس میں ایک تیل کے مرکز اور یو ای کے درد حکمت ابو ظاہبی کے ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا حملے میں تین افراد ہلاک اور چھے زخمی ہوئے تھے میکسیکو میں ایک صحافی کا خاتل کر دیا گیا اندرون ایک ہفتہ اس طرح قائد دوسرا واقعہ ہے واضح ہے کہ میکسیکو کا شمار صحافیوں کے لیے قطرناک ممارک میں ہوتا ہے میڈیا کے حقوق کی تنظیم ریپورٹرس ویڈ آٹ بارڈرس باقائدگی سے میکسیکو کو افغانستان اور یمن کے ساتھ نیوز میڈیا کے لیے دنیا کے قطرناک ترین ممارک میں شامل کر دی رہی ہے تلنگانہ کے وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی کی تارک رامرہ نے کہا کہ ہیدرباد نے ہندوستان کے لائف سینس کے مرکز اور دنیا بھر کے ویکسین کی راجدھانی کے طور پر خصوصی موقف اختیار کر لیا ہے انیسویں بائیو ایشیا کانفرنس دو ہزار وائس میں کرونا وابا کی وجہ سے ورچول انداز میں منقض ہونے جا رہی ہے فروری میں دو روزہ آن لائن بائیو ایشیا کانفرنس چوبیس اور پچیس فروری کو منقض ہوگی جس میں دنیا کے ستر سے زائد ممالک کے تقریباً تیس ہزار سے زائد شرکہ حصہ لیں گے بائیو ٹیکنالوجی اور لائف سائنس کا یہ سب سے بڑا فورم ہوگا ہیدرباد میں ہوا کے میار کو بہتر بنانے کے لیے اور تلنگانہ کے دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے پروگرام پر عمل آوری کے لیے پندروین فائنانس کمیشن کی سفارشات پر عمل آوری کرنے چیف سیکریٹری کی نگرانی میں ایک نور اپنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس سلسلے میں اسپیشل چیف سیکریٹری ماہولیات اور جنگلات ڈاکٹر رجت کمار نے سرکاری احکام جاری کیے مرکزی وزارتیں ماہولیات اور جنگلات اور موسمی تبدیلی حکومت ہند کی جانب سے ریاستی حکومت سے سفارش کی گئی کہ چیف سیکریٹری کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم کی جائے جس پر حکومت میں چیف سیکریٹری کی نگرانی میں جو کمیٹی قائم کی ہے اس میں ارکان کے طور پر اسپیشل چیف سیکریٹری اور دیگر کو شامل کیا گیا ہے ہیدرباس سے تعلق رکھنے والے آٹھ سالہ لڑکے موسٹر ویرات چندرہ نے آفریقہ کے سب سے بڑے پہاڑ چوٹی مانٹ لیمانجرو کو سرکر لیا جس کی بلندی پاچ ہزار آٹھ سو پچیانو میٹرز ہے آٹھ سالہ لڑکی اس کامیابی پر اس کے کارنامے کو انڈیا بوک آف ریکارڈز میں شامل کیا گیا اور مرکزی حکومت کی جانب سے وزارت بہبود و قواتین اطفال کے زیر احتمام آن لائن تاریخ کار کے تحت پردان منتری راشتریا بال پرسکار ایوارڈ اس لڑکے کو دیا گیا تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ کی جانب سے ریاست کے تمام وقت اداروں جن میں درگاہ ہیں مساجد آشورکانے وغیرہ شامل ہیں ان تمام وقت اداروں کے متولیان اور انتظامی کمیٹیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے سالانہ بجٹ کی تفصیلات اور آرڈٹ شدہ ایکاؤنٹ کی تفصیلات ریاستی ورک بورڈ میں جمع کر دیں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ شانواز قاسم آئی پی ایس کے مطابق وقت ایٹ انیس سو پچینو کے تحت قانون کے مطابق تمام اداروں کے متولیوں اور انتظامی کمیٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بجٹ اور ایکاؤنٹ کی تفصیلات ورک بورڈ میں جمع کروائیں کرکیٹر ویرات کوہلی اور ان کی اہلیہ اداکارا انوشکا شرما نے پیر کو ایک بینج جاری کرتے ہوئے مدداؤں اور میڈیا سے اپیل کی ہے کہ ان کی بیٹی کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائلل ہونے کے بعد شیئر نہ کریں انوشکا نے اپنے انسٹرگرام پوسٹ میں کہا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیمرے کا فوکس ان کی بیٹی پر ہیں انہوں نے ان کے چاہنے والوں اور میڈیا سے درخواست کی کہ ان کی بیٹی کی مزید تصاویر شیئر نہ کریں ہندوستان اور جنوبی آفریقہ کے درمیان اتوار کو کھیلے کے تیسرے ونڈے کے دوران کیمرے نے انوشکا شرما پر فوکس کیا جو اپنی ایک سالہ بیٹی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے ہیدرباد کے ایک کانگی بینک کا مین سرور ہیک کر کے قریب 12 کروڑ روپے کی رقم غائب کر دی گئی ہیدرباد کے مہش کوپریٹیو بینک کے سرور کو ہیک کر کے سائیبر جرائی میں ملفز ملزمین نے 12 کروڑ روپے 120 مختلف اکاؤنٹس میں منتخل کر دیئے بینک کے عملے کی جانب سے تقنیقی قراری کا پتا چرانے تک یہ رقم غائب کر دی گئی تھی اس سلسلے میں سائیبر کرائم پولیس سے شکایت کی گئی ہے اور بینک انتظامیہ نے خاتہ داروں سے قاہش کی ہے کہ وہ تشویش میں نہ پڑھیں ان کی رقم محفوظ ہے لڑکیوں کے قومی دن کے موقع پر ہیدراباد میں رچکنڈا ہیومن ٹرافکنگ یورٹ نے شادی کے نام پر نابالک لڑکی کو فروخت کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ملزمین کی ٹولی کو گرفتار کر لیا جن میں متاثرہ کی ماں اور نانی بھی شامل ہیں یہ کاروائی سب انسپکٹر پولیس بالاپور سریکانت کی شکایت پر انجام دی گئی گرفتار شدگان میں 61 سالہ سید الطاف علی متوتی ممبئی سینتیس سالہ عقیل احمد پچیس سالہ زرینہ بیگم ارتیس سالہ شبانہ بیگم پینتیس سالہ شاہن سلطانہ چالیس سالہ نسرین بیگم بہتر سالہ زاہد بی عرف شہزادی سینتیس سالہ اشیرہ بیگم اور پینسٹ سالہ چاند سلطانہ شامل ہیں اشیرہ بیگم لڑکی کی ماں اور چاند سلطانہ نانی بتائی گئے ہیں الطاف نامی شخص جس کی اپنی پہلی بیوی سے علاہدگی ہو گئی وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ملزی نمبر دو عقیل احمد سے رجوع ہوا دیگر تمام ملزیمین نے مل کر لڑکی کی ماں اور نانی سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انہوں نے لڑکی کو فروق کرنے کے لیے رازی کروا لیا پانچ لاکھ روپے میں لڑکی کو فروق کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا بعد ازاں مہدہ نہیں ہوا اس کے بعد تین لاکھ روپے میں بات تیپ آئی اور پولیس کو اس بات کی اطلعہ مل گئی جس کے ساتھ ہی پولیس نے دھاوا کر کے تمام ملزیمین کو گرفتار کر لیا اور لڑکی کو آزاد کروا لیا گیا رات دیر گئے ورزش کرنے سے منع کرنے پر ذہنی طور پر معذور بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا یہ واردات کل رات شہر کے علاقے رامکورٹ میں پیش آئی تفصیلات کے مطابق 45 سالہ قاتون پاپ امہ اپنے ذہنی طور پر معذور بیٹے صدیر اور بیٹی کے ساتھ رہتی تھی کل رات دھائی بجے صدیر ورزش کر رہا تھا جس پر ماں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ورزش کرنے سے منع کیا جس پر برہم بیٹے نے ماں پر ورزش کرنے کے دمبل سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی چیخو پکار کی آوازیں سن کر اس کی بہن وہاں پہنچی جس پر اس نے اپنی بہن پر بھی حملہ کر دیا سلطان بازار پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور اس پورے معاملے کی تحقیقہ کر رہی ہے یہ تھیں اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں